ٹی وی ایکٹرس ہینا خان نے 28 جون 2024 کو ایک ایسی خبر شیئر کی تھی جس نے سب کو ہلا کر رکھ دیا تھا ہینا نے اپنے سوشل میڈیا ہینڈل پر ساجہ کیا تھا کہ انہیں بریسٹ کینسر ڈائیگنوز ہوا ہے جو تھرڈ سٹیج پر ہے ہینا خان کو یقین ہے کہ وہ اس جنگ کو جیت جائیں گی کینسر جیسی گمبیر بیماری اور اس کے درد سے جوج رہی ہینا نے حال ہی میں ایک کرپٹک پولز شیئر کی ہے اس کو دیکھنے کے بعد لگ رہا ہے کہ وہ بہت خطرناک درد سے تڑپ رہی ہیں ہینا خان فینس کے ساتھ سوشل میڈیا کے ذریعے اپنا اپ ڈیٹ دے رہی ہیں بریسٹ کینسر کے بارے میں خلاصہ کرنے کے بعد انہوں نے بال کٹنے والا ویڈیو شیئر کیا تھا آپ کو بتا دیں کہ کیمو تھیرپی سے پہلے ہینا کو اپنے بال کٹوانے پڑے تھے اس ویڈیو میں وہ خود اپنے ہاتھوں سے اپنے بال کٹتی نظر آ رہی ہیں ہینا اپنی ماں کو سنبھال لے کی کوشش کر رہی تھی اور مسکرہ رہی تھی لیکن بال کٹتے وقت ان کے چہرے پر درد ساپ جھلک رہا تھا یہ ویڈیو کافی دکھی کر دینے والا تھا پھر انہوں نے بتایا تھا کہ کیسے کیمو تھیرپی کا اثر ان کی بوجی پر ہونے لگا ہے کیمو تھیرپی کے دوران کافی کمزوری محسوس ہوتی ہے الٹیا لگتی ہیں سارے بال جھڑ جاتے ہیں شریر میں خون کی کمی ہو جاتی ہے مو کے اندر کے سیلس ختم ہو جاتے ہیں اور مو میں گھا ہو جاتے ہیں مو میں گھا ہونے سے بیچینی ہو جاتی ہے کیمو تھیرپی کے بعد شریر میں اسینیے درد ہوتا ہے کیمو تھیرپی کافی پینفل پروسیجر ہوتا ہے کیمو تھیرپی کے دوران ان دواؤں کا استعمال کیا جاتا ہے جو کینسر کے سیلس کو ختم کر دیتی ہیں اب انہوں نے انسٹاگرام سٹوری پر ایک نیا پوز شیئر کیا ہے جسے دیکھ لگ رہا ہے کہ ایکٹرز بے حد تکلیف میں ہیں کینسر جیسی گمدھیر بیماری سے ہر کوئی گھبرا جاتا ہے ڈر لازمی کیونکہ بیماری ہے ہی ایسی ہینا نے خود کو سٹرونگ کیا ہے لیکن کہیں نہ کہیں اپنی اس بیماری کو لے کر وہ اندر ہی اندر دری ہوئی ہیں اس بیچ انہوں نے دیر رات انسٹا سٹوری پر ایک پوز شیئر کیا ہے جسے دیکھ ان کے فینس ایک بار پھر ایموشنل ہو گئے ہیں ہینا نے پوز شیئر کرتے ہوئے لکھا اللہ کے سوائے کوئی آپ کے درد کو تور نہیں کر سکتا پلیز اللہ پلیز اس کے ساتھ انہوں نے ایموشنل ایموجی بنایا ہے اور دعا میں ہاتھ اٹھائے ہیں وہیں ہینا کے فینس اس پوز کو دیکھنے کے بعد مایوس ہیں اور لگاتار ایکٹرز کے سہی ہونے کی دعا کر رہے ہیں ہینا خان نے حال ہی میں بتایا تھا کہ انہیں کینسر ہونے کے بارے میں کیسے پتا چلا ہینا نے انسٹاگرام سٹوری پر ویڈیو شیئر کر بتایا تھا کہ وہ اکثر بیمار رہنے لگی تھی اور جلدی جلدی بخار آنے لگا تھا جب ڈاکٹر کے پاس گئی تو انہوں نے کینسر کے لیے ٹیسٹ کروانے کی سرادی یہ سن کر ہینا کے پیرو تلے زمین کھسک گئی تھی جہاں ایکٹرز کینسر سے فائٹ کر رہی ہیں وہیں دوسری اور کینسر کی وجہ سے ان کی پروفیشنل لائف میں دکتیں بڑھ گئی ہیں ریپورٹس کی مانے تو کینسر کا پتا چلتے ہی انہیں ایک فلم سے باہر کر دیا گیا میکرز کے اس فیصلے پر فینس کا غصہ پھوٹ پڑا ہے ہینا کے کینسر کے بارے میں پتا چلتے ہی انہیں فلم سے باہر کر دیا گیا ایک خبر کے انسار ہینا خان ڈزنی پلس ہارٹ سٹار کی مووی رابچک ریٹا میں اہم بھومی کا نبھانے والی تھی اس کوٹ روم ڈراما میں ہینا خان بطور وکیل نظر آتی یہ فلم ہینا کے کریئر کے لیے کافی مہتبون سابق ہو سکتی تھی ہینا کے حاصل یہ پروجیکٹ چھین لیا گیا ہے میکرز نے بریسٹ کینسر کے قارن ہینا خان کو پروجیکٹ سے ریپلیس کر دیا اب فلم میں ہینا خان کی جگہ دا کیرالا سٹوری ایکٹرس ادھا شرما لے سکتی ہے حالانکہ اس ماملے پر ابھی تک میکرز یا پھر ہینا خان کی اور سے کوئی اوفیشل انانسمنٹ نہیں کی گئی ہے فینس رابچک ریٹا کے میکرز کی آلوچنا کرتے ہوئے ادھا شرما کو بھی کافی ٹرول کر رہے ہیں فینس کا کہنا ہے کہ ہینا کو نکالنے سے پہلے میکرز کو شرم آنی چاہیے تھی اس کے ساتھ ہی ادھا شرما کو پروجیکٹ سویک کار کرنے سے پہلے دس بار سوچنا چاہیے تھا ایک فین نے لکھا یہ دو غلط بات ہے انتظار کرنا چاہیے مہین دوسرے نے لکھا ہے یہ ہینا خان کی چوئیس ہوتی تو ٹھیک ہے لیکن اگر نکالا گیا تو بہت غلط ہوا تیسرے یوزر نے لکھا آپ کو شرم آنی چاہیے ڈزنی پلس ہارڈ سٹار کسی پر اگر مسیبت آئے تو کیا اس کو چھوڑ دینا چاہیے لیکن ہینا خان پوری حمد سے کام لے رہی ہے اور وہ جلد ہی اس بیماری سے جنگ جیت جائیں گی ہماری خدا سے دعا ہے کہ وہ جلد ہی ہو جائیں اور اپنے کام پر واپس لوٹ آئیں میرے پیارے دوستوں اگر آپ کو ہماری دی ہوئی جانکاری اچھی لگتی ہے تو ہماری ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں